ہلو ایوریون می نام امتیاز حسین اور آج کے اس ویڈیو میں ہمیں گے کہ لائکنز بہت امپورٹن ہیں سارے اگزامنیشن پوائنٹ آف یو سے چاہے آپ کا اوبجیکٹی ہو چاہے یہ سبجیکٹی ہو اور لائکنز اپنے آپ میں بہت امپورٹن ہے کیونکہ یہ جیس آردے اسسوسیشن آف ٹو سپریٹ آرگنیزم جس میں آپ کا ایک الگی ہوتا اور ایک فنجائی ہوتا اور جنرلی لائکنز جو ہے آپ کے ایسے جگہوں پہ آپ کو جنرلی گروہ کرتا ہے جہاں پہ انڈیجوالی نہ آپ کا الگی گروہ کر سکتا اور نہ آپ کا فنجائی گروہ کر سکتا ہے اور ان کا امپورٹن سب سے زیادہ پرائیمری سکسیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ جو آپ کے پرائیمری سکسیشن میں جو بیر لینڈ کے اوپر جو سب سے پہلا جو پوائنر سپیشیز آتے ہیں وہ آپ کے لائکنز ہی تو آج کی اس ویڈیو میں فرسٹ انٹروڈکشن سکسیشن میں ہم لوگ فیمس لائکنالوجس پھر اس کے بار لائکن کا دیفینیشن سارا جانیں گے فائٹو بائون مائکو بائون کیا ہوتا ہے اوکرنس میں ہم نمبر آف سپیشیز اور پوری دنیا کو لائکن جو ہے وہ کتنا پرسن کور کرتا ہے نیچر آف ایسوسیشن میں ہم لوگ جانیں گے ہیلوتیزم کیا ہوتا ہے اور پیرسیٹیزم جو لائکن کے ساتھ کنیکشن ہے وہ سارا ڈیٹیل جانیں گے پھر کلاسفیکیشن کلاسفیکیشن کے بعد سٹرکچر آف لائکن تھلس بہت ہی امپورٹن ہے یہ تین ہیڈنگز کے اندر پڑھیں گے ایکسٹرنل سٹرکچر انٹرنل سٹرکچر اور سٹرکچر ایسوسیشیتید ویت لائکن تھلس پھر اس کے بعد رپروڈکشن میں ایسیکچول رپروڈکشن میں ایسیڈیم ہوا سوریڈیم ہوا وہ سارا ڈسکس کریں گے اور سیکچول رپروڈکشن بھی تو انٹرڈکشن میں سب سے پہلے کچھ فیمس سائنٹیز کی بات کریں تو سب سے پہلا نام ہے ہمارا تھیو فریسٹس کا انہوں نے فر دی فرس ٹرم جو ہے لائکن ٹرم جو ہے وہ پرپوز کر رہا تھا تھیو فریسٹس is also known as father of بوٹنی پھر اس کے بعد دوسرا نام آتا ہے ایرگی کائرس انہیں father of likenology کی نام سے جانتے ہیں he was a student of father of taxonomy جنہیں کولوس لینس کہتے ہیں اور انہوں نے لائکن کا جو ہے تیکسونومی پرپوز کر رہا تھا ایرگی کائرس نے اور چیونڈر صاحب نے فر دی فرس ٹام یہ پرپوز کر رہا تھا کہ جو لائکن ہے that is made of two separate organism الگی ان فنجائے اور انہوں نے اس کو نام دیا dull hypothesis of لائکن اور یہاں پہ الگی اور فنجائی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کیلئے beneficial ہوتا ہے اس کو term for the first time symbiosis یوز کر رہا تھا انٹون ڈی بیری نے اب definition کی بات کرے تو لائکن is in a permanent association of two dissimilar organism جس میں ایک آپ کا الگی ہے دوسرا آپ کا فنگس ہوتا ہے یہاں پہ dissimilar کیونکہ الگی photosynthetic fungus جو ہے non photosynthetic اور آپس میں ایک دوسرے کو یہ جو ہے beneficial ہوتا تو that means symbiotic relationship یہاں پہ جو آپ کا yellow color سے جو دکھ رہا ہے part that is the fungal part اور green جو آپ کو cell ذکر ہیں that is the algal cell اور یہ جو لائکن کا جو تھیلس ہوتا ہے الگی اور فنجائی سے ہڑ کے اپنا ایک specific structure یہ لوگ بناتے ہیں algal component جو لائکن کے case میں ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں phycobiont are photobiont اور algal cells کا phycobiont کا یہاں پہ role ہے to prepare the food by the process of photosynthesis اور یہ جو کھانا ہے algal component اور fungal component دونوں use کرتے ہیں fungal component جو لائکن کے میں ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں mycobiont اور یہ mycobiont جو ہینا جنرلی water retention اور absorption میں مدد کرتا ہے اور فردر جی جو ہینا آپ کے algal cells کو intense sunlight اور uv race سے بھی protect کرتا ہے اور ہمارے پاس لائکن میں جو algal component ہوتا ہے جنرلی ہمارے پاس گرین algی کے گروپ میں آپ کا کولیریلا tribuksia proto-coccus ہو سکتا ہے اور گرین algی کے بھی گروپ جس میں ناوستاک کلوروکوکس اور سکوٹینیبا بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے پاس fungal component جو لائکن میں ہوتا ہے جنرلی آپ کے اسکو مائکوٹینی کے ممبرز زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس کچھ cases میں بیسیڈیو مائکوٹینی اور rare cases میں ہمارے پاس ڈیٹیرو مائی سیڈز کے بھی گروپ پائے جاتے ہیں now occurrence سب سے پہلا occurrence میں نمبر کی بات کرے تو 400 genera and more than 1600 species of لائکن have been reported distribution کی بات کرے تو یہ architect سے لے کے Antarctic area میں فیلا ہوا ہے اور پوری دنیا کے یہ چیز مانے جاتا ہے کہ 6 to 7 percent area جو ہے نا وہ لائکن سے cover ہے انڈیا میں سب سے زیادہ لائکن جنرل یہ آپ کو eastern ہیمالیا جس میں آپ کا سکیم اور ارونچل پردیش کے سٹیٹس آتے ہیں اس میں زیادہ دیکھنے کو ملتا سب سے زیادہ ابنڈن سنٹرل ہیمالیا میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کہ نیپال میں آتا ہے western ہیمالیا میں آپ کا جمو ان کشمیر اور آپ کا ہیمالچل آتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو لائکن دیکھنے کو ملے گا اور کاراکورم ریجن میں ہمارے پاس لدھاک آتا ہے یہاں پہ بھی آپ کو لائکن دیکھنے کو ملے گا مگر لائکن جو ہے آپ کے ڈللی جیسے area میں بہت ہی کم ہوتا ہے اور especially industrial area میں جہاں پہ sulfur dioxide SO2 کا production زیادہ ہوتا ہے that means they will act as in a pollution indicator or bio indicator of pollution means جس جگہ پہ آپ کا لائکن ہو تو سمجھ جائیے گا کہ وہ area جو ہے most probably آپ کا pollution free ہے now لائکن آپ کے کہاں پہ گروہ کرتے ہیں that means on the base of habitat ہمارے پاس ڈیفرنٹ کٹیگری کے نام دیئے ہوئے ہیں جو لائکن جنرلی ہمارے tree bugs کے اوپر جنرلی گروہ کرتے ہیں we call it in a corticulus لائکن جو آپ کے rocks اور stone کے اوپر جنرلی پائے جاتے ہیں we call it in a zaxiculus اور جو لائکن ہمارے leaves کے اوپر گروہ کرے we call it in a folliculus لائکن جو soil surface یا ground کے اوپر ہو we call it in a tericulus اور جو لائکن ہمارا wood کے اوپر ایک پرانا سے چہر اس کے اوپر اگر گروہ کر رہا تو that means what we call it in a لیکن nicolas کبھی کبھر exam میں پوچھتے ہیں کی folliculus جو لائکن وہ کیا ہوتے ہیں یا leaves پہ جو لائکن گروہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو اگزامپل ہے simbatic relationship کچھ لائکن کی کیس میں ہوتا کیا ہے ایک دوسرے کیلئے تو فائدہ تو ہے simbatic ہے بڑھ آپ کے fungal component کا control جو ہے نا وہ زیادہ ہے الگل component کے اوپر اور اس طرح کے relationship کو ہم نام دیتے ہیں ہیل autism انہوں نے اس طرح کے relationship کو آپ کا الگل component ہے وہ دب کے رہتا یہاں پہ کچھ آؤثر جو ہیں انہیں husband wife relationship کے نام سے بھی جانتے ہیں پھر ہمارے پاس association جو نیچر ہوتا وہ parasitism ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے فنگل component کا جو ہے نا فائدہ ہوتا اور نقصان ہوتا فنگل component جو نہیں دیتا that means آپ کے فنگل component کا فائدہ ہے کیونکہ ان کو فوڈ مرلا but الگل component کو نقصان ہے کیونکہ اس کا فوڈ جو بن رہا ہے وہ distribute oral means ایک کو فائدہ اور ایک کو نقصان اس طرح کے association کو ہم کیا کہیں پیرا سیٹیزم now classification of lichen there is no زل برگنر نے for the first time lichen کو two group میں divide kira esco lichen and viscidio lichen esco lichen esco lichen میں ہمارے پاس جو آپ کے fungal component ہے اس co my co tina group کا ہونا چاہیئے اور فردر انہوں نے two series میں divide رہا تھا on the base of fru body جب آپ fru اس طرح سے elexopolis اور mem نے بھی آپ کے lichen کو تین group میں divide kira esco lichen generally یہاں پہ آپ fungal component that belongs to the class esco my seeds اور generally آپ maximum johal ghi crustos folios tructicos اس group کو belong کرتا esco lichen next آپ basidio lichen میں fungal component ہے وہ basidio micro seeds group جنرل یہ is compared to esco lichen بہت ہی کم ہوتے ہیں example آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ cases میں آپ کے lichen میں جو آپ کے fungal component ہوتا that belongs to the deterioro my seeds اور یہ بہت rare آپ کے کچھ ہی آپ کے crustos lichen example آپ لوگ یہاں پہ لیف میں کوئی ڈیفرینشیشن آپ کو نہیں ملے گا اور size اور shape میں بھی lichen جو ہے بہت ہی ویری کرتا اور کلر کی بات کرے تو جنرل آپ گریش گرین کلر کلر ہوتا بٹ ہمارے پاس lichen orange red black yellow color کے بھی lichen ساب لوگ کو نیچر میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر on the base of appearance کی بات کرے تو ہمارے پاس 3 forms of lichen crustose lichen folios lichen and fructicos lichen یہاں پہ اوپر دیگرام 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 نیچر میں آپ لائکن کچھ اس طرح دیکھنے کو ملے گا اور نیچے والے that is the hin دائیگرام سب لائک سکڑا ہوا ایک لیف کی طرح نظر آتا ہے and fructicos means this lichen will you like nظر آئے گا اگر ہم thalus کی بات کریں سب سے پہلے crustose lichen میں تو thalus یہاں پہ flat ہوتا اگدم سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے thin layer ہوتی ہے اور folios lichen میں اگر ہم thalus کی بات کریں تو یہاں پہ بھی flat ہوتا ہے but this is dorsey ventral اور یہاں پہ آپ کو lobe like structure اوپر میں دیکھ سکتے ہیں لوب black structures بنے رہتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم thalus بات کریں تو فructicos میں یہاں پہ well developed thalus ہے آپ کا cylindrical in nature that means flat یہاں پہ نہیں ہے اور یہاں پہ اپیرین جو ہے بوشی اپیرین ہوتا ہے ان کا thalus اگر ہم اٹیجمنٹ کی بات کریں تو یہاں پہ اور ہولی ایمبری دی سب سٹیٹم اور یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں ڈائیگرام میں اور ریمیننگ پورشن جو ہے سب سٹیٹم کے ساتھ رہتا ہے اور یہاں پہ فرکٹی کوس میں اگر ہم اٹیجمنٹ کی بات کریں تو دی آر اٹیج ڈی سب سٹیٹم بنتا 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 بیسل میسیل لیجنیس ڈسک آپ کے فرکٹی کوس لائکن میں اور فرکٹی کوس لائکن جو نیچر میں آپ کو ان کے سب سٹیٹم کے اوپر یا اریکٹ بھی گرو کر سکتا ہے اور کچھ آپ کے لائکن فرکٹی کوس جو ہے وہ سب سٹیٹم سے ہنگ بھی کرتا ہے اور یہاں پہ آپ لوگ اگزامپل بھی دیکھ لیجئے گا جیسے میں بتا یہاں پہ لکھا ہو لیجئے گا اور یہ آپ کے فرکٹی کوس لائکن کے اگزامپل سے ان کو بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے now external structure کے بعد internal structure internal structure یہاں پہ آپ کرسٹوس لائکن کا internal structure ہے section cutting کے بعد یہ آپ کا فولیوز لائکن کا اور یہ فرکٹی کوس لائکن کا تینوں میں آپ ریجن میں جو پریزن ہوتا جنرلی آپ کے سارے لائر میں سب سے زیادہ تھک ہوتا اور ان کا کام ہے لائکن اور یہ آپ کا صرف فنگل پورشن کا بنا رہتا اور یہاں پہ جو ہوتی ہے ہائی فی کی کمپک لی آرینج ہوتی ہے اور ان کی آرینج جو پرین تیشو کی طرح نظر آتا پھر اس کے بعد ہمارا ہے الگل لیئر الگل لیئر جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپر نیچ کے نیچے پہ جو پریزنٹ ہوتا ہے اور ان گونیڈی لیئر بھی کہتے ہیں یہ چیز مانا جاتا تھا کہ الگل لیئر ہے اس لیئر فنگل ہائی فی بھی رہتی ہے جو کہ الگل سلز کو کور کرتا ہے اور سب سے امپورٹن چیز یہاں پہ دی بیس آف الگل لیئر الگی کے ڈیسٹرو دیگرام میں دیکھ سکتے کہ الگل سلز ریسٹرکٹ ٹو دی ایک ہی زون میں پریزن ہے اور ان سپیشز کو جب آپ کے الگل سلز ریسٹرکٹ ٹو دی ہیٹرو میرس سپیش ہمومیرس میں کولیلیما لپٹوجیم اگزامپل ہے اور ہیٹرو میرس میں آپ لوگ دیکھ سکتے سپیشز جو آپ کے لائکن کے ہوتے ہیں ہیٹرو میرس نیچر پھر اس کے بعد الگل لیر کے بعد ہمارا میڈولا میڈولا میڈل پورشن ہوتا ہے اور یہ جس آپ کا الگل زون کے نیچے ہے اور یہ میڈولا پارٹ جو ہے فنگل پارٹ کا صرف بنا رہتا یہ پر یہ ہے یہاں پہ کمپکل آرینج نہیں رہتا فنگل ہائی فی لوس آرینج رہتی ہے اور ایک چیز ڈیفرنس یہاں پہ آپ کے ہائی فی جو ہے نا دیڈ رن ان آل ڈیریکشن پھر اس کے بعد ہمارے فولیوز لائکن میں دیکھا ان ایڈیشن ٹو دی میڈولا ہمارے پاس لور کورٹیکس بھی پریزن ہوتا ہے تو لور کورٹیکس میں آپ کا کیا ہوگا جنرل یہ ہائی فی صرف فنگس کا بنا ہوگا کمپکل آرینج ہوتا ہے اور یہاں پہ ان کے نیچے والے حصے سے آپ کے کچھ لائک سٹرکچر نیچے کی طرف رنج کرتا جنہیں ہم کہتے ہیں رائزین اور یہ رائزین جو ہے سب ٹیٹم کے ساتھ مدد کرتا ہے ہمارے پاس جو ہوتی ہے بیس میسیل جنیس ڈسک ایکسٹرنل اور انٹرنل سٹرکچر کے بعد سٹرکچر اسوشیٹی تیس جس میں آپ کا پہلا ہے سفیلی اور سفیلی کیا ہوتے ہیں سفیلی یہ چیز ہے 스펟 میسیل ہوتے سفیلی ہوتے سفیلی سفیلی جو ہے نا ڈیفرنٹ فرم دی مادر پیرنٹ تھیلس یہ پیرنٹ تھیلس ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا گرین کلر کے آپ کے الگل سلسل سے یہاں پہ دیکھو گری کلر کے دیٹ میانز یہاں پہ سفولوڈیم میں الگر اور فنگل کمپوننٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اسی لیے سم آؤثر بلیو دائٹ دس فیلوڈیم اس دی سٹریل تھیلس آف سم آدھر لائکن تو یہاں پہ میں اپنے بک کے بارے میں بتا ہوں تیکس بک کا باٹنی جس کے والیوم فرسٹ میں مایکروس کے اندر آپ کو وائرس اور بیکٹیریا کا ڈیٹیل ملے گا کرپٹو گیمز کے اندر آپ کو الگی فنجائی لائکن برائیو تیریڈو فینورو گیمز میں جمنل سپاں بھی ڈسکرائب کرا ہوا یہ بک آئیس بین نمبر ہے مین بک میں آپ کو بیک سائٹ پہ دیکھنے کو ملے گا اور اس بک کی دو یونیک فیچر یا جتنے بھی بکس میں نے لکھا آپ یونیک فیچر کی بات کرے تو میکسیمم ٹاپک جو ہے نا آپ میری ویڈیوز میں بھی چک کر سکتے ہیں بلٹ پوائنٹ فارم میں دیا ہوا ہے جسے یاد کرنے میں سمجھنے میں اور اگزام میں لیکن بہت آسانی ہوگی اور ایک یونیک فیچر کی بات کرے تو اس بک کے میکسیمم ٹاپک کا ایکسپلینیشن آپ کو ہندی اور اردو میں اسی یوٹیوب چینل پر بیٹیفل کلرفل ڈائیگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس بک کے ساتھ ساتھ میں نے نیو ایڈیوکیشن پالیسی کے حساب سے بھی بک وہ ڈیزائن کرا ہوا ہے اگر آپ کو ان کا کنٹینٹ چک کرنا ہے آرڈر کرنا ہے تو دسکرپشن باکس میں سارا کنٹینٹ کے ساتھ وہ آپ وہاں پہ ڈیٹیل دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ کنٹینٹ بھی چک کر سکتے اور آرڈر بھی کر سکتے ہیں لائکن اسیکچوال اور سیکچوال میتھر دونوں ریپورٹڈ ہے ڈیفرنس یہاں پہ اسیکچوال میتھر میں آپ کا الگل کمپوننٹ اور فنگل کمپوننٹ دونوں کا رول ہے سیکچوال میتھر میں ہمارے پاس صرف فنگل کمپوننٹ ہی انوالف ہوتا ہے اسیکچوال میتھر دیکھن میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ میتھر ہے جس میں سب سے پہلا آپ کا دیکھا جاتا ہے فرگمنٹیشن فرگمنٹیشن میں آپ کے سمال فرگمنٹ اور پیسز بنیں گے اور جو بھی فرگمنٹ آپ کے ہوتے ہیں مگر وہاں پہ اس فرگمنٹ میں آپ کا الگل کمپوننٹ اور فنگل کمپوننٹ دونوں ہونا چاہیے سوریڈیم اور سوریڈیا جو کہ بہت ہی امپورٹن ہے اور یہ سوریڈیا اور سوریڈیم سیم ہی ہے سنگولر پلورل کا ڈیفرنس ہے اور دیس آر سمال گریش وائٹ بٹ لائک آؤٹگروت جو کہ آپ کے سرفیس کے اوپر آپ کے لائکن کے بنتے ہیں اور اس سوریڈیا میں جنرلی آپ کے سرف ایک الگل یا فیو الگل سلس ہوتا ہے سراؤنڈڈ بائی آپ کے ہائی فی فنگل ہائیپ کمپوننٹ سے کور رہتا ہے اور یہاں پہ یہ چیزی یاد رکھئے گا جو آپ کے سوریڈیا جو ہوتی ہیں جنرلی آپ کا ارگنائزڈ مینر میں سرفیس کے اوپر ایک سپیشل ریجن میں بنتا ہے دائٹ لوکیلائز پیچو لائک ریجن وی کالڈ ایڈی نی سوریڈیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سوریڈیا اور یہ سوریڈیا جو ہے نا جب آپ کا رین فال ہو یا ونڈ زیادہ آیا تو یہاں سے وہ ڈیٹائچ کر جائے گا اور ڈیٹائچ کرنے کے بعد اپکے سوریڈیا اور سوریڈیا اور سوریڈیا جو بندہ ہے پرمیلیا اور فکشیا نیکٹ ہمارا ہے ایسیڈیم یہ بھی امپورٹن ہے ایسیڈیم کیا ہے ایسیڈیم آر سمال سٹارک گریش بلیک روٹ اور کورل لائک آوٹ گروہ جو کی آپ کے اپر سرفیس آف تھیلس پہ بنتا ہے اور ان کا ایسیڈیا کا جو شیپ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ویری کرتا ہے کورل لائک آپ کا پلٹی جیرہ میں ہے روٹ لائک جو ہے آپ کی ایسیڈیا پرمیلیا بھی بنتا ہے اور سگار لائک آپ کے اسنیا میں ایسیڈیا بنتے ہیں اور یہاں پہ کبھی کوئر سفیلوڈیم سے ڈیفرنس پوچھتے ہیں کہ کیا ڈیفرنس ہے ایسیڈیم میں جو آپ کا فنگل اور آپ کا الگل کمپوننٹ ہوتا نا وہ سیم رہتا ہے پیرنٹ کی طرح ویر سفیلوڈیم میں ہم لوگوں نے ابھی دیس دیکھا تھا اس میں آپ کا پیرنٹل باڈی کے اگینسٹ میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ اور یہ چیز یہاں پہ یاد رکھئے گا یہ جو ہے نا ان کے بیسیس پہ کنسٹرکشن رہتا ہے اور ایزیلی ڈیٹیچیبل ہوتا ہے اور یہ اب ڈیٹیچ ہوگا تو ڈیٹیچ ہوگا تو ڈیٹیولپٹ انٹو نیو لائکن بوڈی اور یہاں پہ ایک ایمپورٹن پنٹ یہ بھی یاد رکھے گا ایسی ڈیٹیم جو ہے نا ان ایڈیشن ٹو دیر ایسیکچول ریپروڈیچن کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا فنگل کے باڈی کا سرفیز ایریا بڑھتا ہے جس کے وجہ سے فوٹو سنترٹک ایفیشنسی بھی بڑھتا ہے نیسٹ ہے آپ کا پکنیو سپورٹ پکنیو سپورٹ جنرلی آپ کے کیا ہیں یہ آپ کے فلاش شیپ پکنیڈیا میں بنتے ہیں اور جنرلی دیز آر دی گیامیٹ اور یہ گیامیٹ جو ہے نا کبھی خوبار آپ کا جرمینیٹ کرتا ہے جرمینیٹ کرنے کے بعد دیکھئے گیامیٹ جو ہے ہم لوگوں نے کہا کی سیکچول ریپروڈکشن میں بننے کے صرف فنگل کمپوننٹ ہوگا تو جب یہ آپ کے پکنیو سپورٹ جنرلی کرنے کے بعد اس جو ہائی فی بنے گا فنگل کمپوننٹ جب اسی فنگل کمپوننٹ دلالگی سلز جو ہے اگر آپ کے مل جائے تب یہ نیو بوڈی میں اگزامپل آپ کا فکشیا بولیا میں دیکھا گیا ہے ناو سیکچول ریپروڈکشن ان کیس آف لائکن یہاں پہ کلاسفیکشن کی طرح صرف فنگل کمپوننٹ کا رول ہے الگل کمپوننٹ کا کوئی رول نہیں ہے اسی لئے کرومبی صاحب نے انہیں ماسٹر سلیو ہائی فوتیسز کا نام دیا ہے جس میں آپ کا الگل کمپوننٹ کا رول کم ہے اور فنگل کمپوننٹ کا کنٹرول کچھ زیادہ ہی ہے تو سیکچول ریپروڈکشن میں ہمارے پاس فیمیل سیکس آرگن ہونا چاہیے اور میل سیکس آرگن ہونا چاہیے فیمیل سیکس آرگن کو لائکن کے کیس میں ویکالٹیٹین ہے کارپوگونیا اور کارپوگونیا کا سٹرکچر جنرل یہ ہے نا آپ کے پاس میڈولا پورشن میں ایک کوائلڈ بیسر پورشن ہوتی ہے دارٹ ویکالٹیٹین ہے اسکوگونیم اور اسی اسکوگونیم سے آپ کا اوپر والے حصے میں ہائی فی نکل کے سرفیس کے اوپر نکل کے آتی ہے دارٹ ویک اسی سپرمیونیم کے انر والے سرفیس سے ہمارے پاس برانچ اور ان برانچ سپیشل ہائیل فی نکلتی ہے اسی سپرمیشیو فور دیوز آف یا بٹس آف دی سپرمیشیا اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کلوس میں بنتے ہیں تو یہاں سے میل گیمیٹ نکل کے آکے آپ کے ٹائکو ٹرائکو گائنی کے اوپر سٹک کر جاتا ہے ٹرائکو گائنی کے پر سٹک کرنے کے بعد جب آپ کے ان کے کومن والڈ ڈیزولف ہونے کے بعد میل گیمیٹ کا نکلیس جو ہے آلٹیمیٹلی آپ کے اسکو گانیم میں آتا ہے اسکو گانیم میں آنے کے بعد دات لیسٹو دی فرمیشن آف انہیں ٹو نکلیس کا ایک سل بنتا ہے دات وی کالڈ اینے ڈائی کریون اور اسی ڈائی کریون میں بات میں آپ کے پاس کچھ سپیشل ہائیفل برانچ بانتی ہے دات وی کالڈ اینے اسکو جینس ہائی فی یہ مورکیلا میں ہم لوگوں نے پورے ڈیٹیل پڑھا ہوا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو فنجائی والی سیکشن میں مورکیلا میں دیکھئے گا تو بالکل اگر اچھے سیکسپلین کرا ہوا ہے پھر اسی اسکو جینس ہائی فی کی ترمینل سلس میں ہمارے پاس سپٹا جب بنتا ہے تو اسی اسکس میں آپ کے یہ دونوں گیامیٹ جو ہیں دات ویل فیوز دات ویل فیوز ویلسٹو دی فارمیشن آف ڈیپلائیٹ نوکلیس اور یہی نوکلیس پھر آکے آپ کے بعد میوسیس فسٹ اور میوسیس سیکنڈ کرتا ہے میوسیس سیکنڈ کے بعد ہمارے پاس پھر سے ایک بار میٹوسیس ہوتا ہے دات لیسٹو دی فارمیشن آف ایٹ ایسکو سپورز اور یہاں پہ یہ چیز یاد رکھئے گا جو آپ کے اسکائی یا اسکائیس بنتے ہیں یہ کبھی کبھار آپ کے کپ شیپ لائک سٹرکچر میں بنتے ہیں اور کبھی کبھار آپ کے فلاش شیپ سٹرکچر میں بنتے ہیں اسکائی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ سٹرائیل کچھ ہر لائک سٹرکچر ہوتی ہے جب آپ کے اسکائی اور اسپیرافائس ایک کب شیپ بوڈی سٹرکچر میں بنتے ہیں اپو فیتیشم ٹائپ فروٹنگ بوڈی اور ایک ایگزامپل ہے آپ کا پرمیلیا میں اور جب آپ کے اسکائی اور پیرافائس جو ہے نا فلاش شیپ فروٹنگ بوڈی میں بنتے ہیں پیری فیتیشن فروٹنگ بوڈی ایگزامپل آپ کا ہے ڈرمیٹو کارپون اور پھر اسی اسکائی میں ہمارے پاس جو اسکو سپورٹ جو بندے ہیں فائنیلی دیڈا ریلیس ٹو دی انواریمنٹ اور انواریمنٹ میں ریلیس کرنے کے بعد یہ جرمینیٹ کر کے فنگل ہائیفی صرف بنائے گا اور جب یہ فنگل ہائیفی کمز ان کانٹیک بسٹیبل آلگے ایڈویل ڈیولپس انٹو دی نیو لائکن تھلس ایک نئے لائکن تھلس میں آپ کا ڈیولپٹ ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کے بسٹیو لائکن ہو تو آپ کے یہاں پہ بسٹیو سپورٹ بنیں گے اور یہ بسٹیو سپورٹ کیسے بنتے ہیں ہم نے اگریکس والے پورشن میں سارا ڈسکس کر رہا ہوا ہے آپ پلی لیسٹ میں جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں